اسلام علیکم سٹورڈ آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل تعلیمہ تربیت کی دنیا میں ہوں محمد یاسرکبا سٹورڈ ہمارے پاس question number 10 ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ہے v a b c d ایک پیرامیڈ ہے with a rectangular base کہہ رہا ہے کہ اس کی جو base ہے وہ کیا ہے rectangle یعنی کہ یوں ایک اس کی جو base ہے یہاں پہ وہ کیا ہے rectangle ہے sides اس نے دے دیا rectangle کی 15 سینٹی میٹر اور 9 سینٹی میٹر مطلب یہ length of rectangle line 15 سینٹی میٹر ہے breadth یا width سے کہیں گے آپ تو 9 سینٹی میٹر اس کی ہوگی given that the slant height v q یہ جو slant height ہے وہ v q ہے slant height کیا ہوتی ہے یا slant کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں v q جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 16 of pyramid 16 سینٹی میٹر height اور volume find کرے height of pyramid کے مطلب وہ تو یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی ایک height بنے گی صحیح ایک سیکنڈ میں scale سے آپ کو تھوڑا سا اس کی height کر کے دیرے جنہیں آپ یہ simple کیا کرنا ہے کہ ایک اس کا تقریبا درمیان میں ایک point لے لینا ہے اس کو جب ایسے join کر دیں گے جو کہ right angle triangle بن جائے گی اور اس کو ہم کیا کہہ دیں گے تو اب ہمارے پاس ایک triangle بنے گی v o q ٹھیک ہے تب v o q جو بنے گی اس کا v q q کتنا ہوگا o q جو ہمارے پاس student ہوگا وہ 7.5 cm ہوگا اب دیکھیں 7.5 cm کیا کیوں ہوگا اس کی reason یہ ہے یہ دیکھیں جو rectangle ہوتی ہیں جو opposite sides ہوتی ہیں یہ equal ہوتی ہیں جتنی مرضی sides آپ اس طرح کرتے جائیں گے یہ 15 ہے تو یہاں سے یہاں تک جو ہوگا وہ بھی 15 ہوگا لیکن یہاں سے یہاں تک 15 ہوگا تو جو o q ہے وہ o q اس پوری length کا half ہے یعنی v جو آپ کا o q ہوگا وہ 1 x 2 a b ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 7.5 ہوگا اور یہ والی جو side ہے یہ 16 ہوگی یہ تھوڑا سامیں ساتھ آپ کو کر کے بھی بتاتا ہوں کس طرح چلیں پہلے میں وہ لکھ لے دوں جو جو اس نے ہمیں given میں دے دیا تو student given میں اس نے ہمیں دے دیا جی question 10 ہے جس میں base sides اب دیکھو نا length of rectangle کیونکہ base rectangle ہے length of rectangle جو ہے وہ میرے پاس student ہے جی اس نے جو دی ہے rectangle is equal to 15 cm ہے بک آپ سامنے رکھیں اور اس کی جو breadth ہے وہ ہے میرے پاس 9 cm تو اس کا میں پہلے area نکال لیتا ہوں area of rectangle ٹھیک ہے جی area of rectangle کا فارمول ہوتا ہے length multiply by breadth تو length میرے پاس 15 cm ہے breadth میرے پاس 9 cm ہے تو ان دونوں کو ہم کیا کر لیتے ہیں کہ جی multiply کر لیتے ہیں ان دونوں کو اسی طرح لے رہنے دے اچھا اس کو اسی طرح لے رہنے دے پھر بھی دیکھو ٹھیک ہے otherwise اگر 15 سے کریں تو i think 145 آتا ہے یعنی 15 کو 9 سے 9 50 45 5 5 لگا اور 4 کے رہی 135 کتنا آتا ہے 135 cm سکیل یہ آگیا اس کے ساتھ اس نے ہمیں اور کیا دے دیا جی given that the slant height vq اب دیکھو slant height یہ میں بتاتا ہوں slant کیا ہے slant height ہے سلانٹ hiiq کیا کہہ رہے vq جو ہے وہ کتنی ہے 16 cm ہے تو نہیں آج یہ نہیں ہے given that the slant height vq of the pyramid is 16 cm the height of pyramid ہم نے find کرنا ہے height of pyramid میں یہ ساری سیزن سمجھاتا ہوں مجھے ایک سیکنڈ سارا ڈیٹر لیشن دے ہائٹ آف پیرامیڈ ہم نے فائنڈ کرنی ہے اور والیم آف پیرامیڈ جو ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس میں نے ایک بنایا ہے اب اس کی بیس جو ہے وہ تو میرے پاس سکیر ہے یہ سکیر ٹائپ کا میں نے بنایا ہے اس میں یہ ہوگا کہ یہ والی سائٹ 15 ہے تو یہ والی سائٹ کیا ہوگی 9 ہوگی یہ جو سائٹ پر ٹرائنگل ہوگی یہ والی سائٹ پر اس کو سلانٹ فیس کہتے ہیں یہ جیسے یہ والی ساری یہ سٹوڈ چار سلانٹ فیس ہیں یہ فگر میں بھی نظر آ رہا ہے اس میں جو کہہ رہا ہے حائٹ آف سلانٹ ہے جسے ایک رائنگل ہے تو اس کی یہ والی جو حائٹ ہوگی یہüğائٹ آف سلانٹ کہہ لائے گی کیونکہ یہ والی سلانٹ فیس کہہ لائے گی لازمی بات اس کی дорوے لائن میں نے دراکی ہو یا حائٹ ہوگی اور حائٹ اس کی کتنی ہے سکسٹین سینٹیمنٹ ہوگا تو اب جیسے میں نے یہاں پر ایک درمیان میں اس کا میڈ پوائنٹ لیا تھا اور اس کو یوں ایک ٹرائنگل بنائی تھی تو یہ کونسی ٹرائنگل بن گئی وی او کیو تو یہ دیکھو وی او کیو جو ہے میں یہاں پر ڈرا کر لیتا ہوں علیہدہ سے یہ دیکھیں جی ایسے جس کا یہ وی ہے یہ والی جو ورٹکس ہے یہ او ہے اور یہ کیا ہے کیو ہے جس میں یہ والی سائیڈ اس نے ہمیں وی کیو اس نے ہمیں خود دے دی ہے یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں وی کیو اس نے ہمیں دے دی ہے سکسٹین سینٹی میٹر اور او کیو جو ہے وہ او کیو جو ہے وہ سیون پوائنٹ فائف سینٹی او کیو جو ہے وہ سیون پوائنٹ فائف سینٹی میٹر ہے اب دیکھو جی کیا ہوگا میں اگر اس کی نکالوں لیندھ آف لیندھ آف او کیو اس اکول ٹو ون بائی ٹو لیندھ آف a b کیوں لیندھ آف a b کیوں آئے گا کیونکہ دیکھیں یہ a b جو ہے وہ پوری لائن ہے جس کا v o جو ہے وہ half ہے کیونکہ اسی لائن کا جو mid point ہے تقریباً وہ لے کے ادھر آدھا ادھر لکھ دیا اور آدھا اس طرف آف اس طرف کر دیا آف اس طرف تو یہ 7.5 دیکھنا ابھی آ جائے گا one by two multiply by a b کی جو لیندھ ہے وہ 15 cm 15 divided by 2 کریں گے تو 7.5 cm آ جائے گا جی اس کی length of o o q ٹھیک ہوگی جی تو اب student ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کی دو سائٹیں دے دی ہیں تو ہم height نکالنے لگے ہیں اس کی v o ہم نے نکالنے ہیں تو سمپل سی بات ہے یہ ایک right triangle ہے تو اس پر پیتھا گورا سیرم لگ جائے گا hipert news کا scare base کا scare اور perpendicular کا scare hipert news یہ والی سائٹ جو ہوتی ہے hipert news ہوتی ہے that is 16 16 کا scare base جو ہے وہ 7.5 ہے تو 7.5 کا scare plus جو perpendicular ہے وہ کیا ہے height ہے height of parameter ہے تو اس لیے edge آ جائے گا اور اس کو پر scare ڈال دیں گے اب یہ ہو جائے گا جی ہمارے پاس اگر اس کا ہم scare لیں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے 256 اس کا لے لیتے ہم یہ آگے جی 56.25 is equal to edge scare اب دیکھیں کیا ہو جائے گا 256 جو ہے یہ جو 56 ہے 56.25 کیا ہو جائے گا ادھر آکے minus ہمارے پاس ہو جائے گا اور ادھر آ جائے گا edge scare میں edge کو proper اس طرف لکھ دیتا ہوں edge scare اور ان کو minus کر لیتے ہوں 199.75 تو دیکھیں taking scare root on both sides edge ہے تو اس کیوں پر بھی دیکھیں میں نے scare root لے لیا اور 199.75 کیوں پر بھی میں نے کیا لے لیا scare لے لیا یہ کٹ گیا تو edge is equal to 14.1 cm تو یہ height of pyramid ہے یہ کیا ہے height of pyramid اب یہ شک چاہے ہیں تو پورے لکھ سکتے ہیں height of pyramid is equal to 14.1 cm اب سکتے ہیں volume of pyramid نکال لیں volume of pyramid 1 by 3 base area into height اچھا 1 by 3 ایسی لکھ دیں جو base area ہے base area student ہم find کر چکے ہیں اوپر وہ ہمارے پاس آگے ہے 135 cm تو اس کی جگہ آپ چاہیں تو 15 multiply by 9 بھی لکھ سکتے ہیں وہ آسان ہوگا cutting آسان ہوگی تو میں اس لیے 135 cm کی جگہ یہی بھالے لکھ دیتا ہوں 15 cm multiply by 9 cm multiply by height height میرے پاس کتنی آگئے 14.1 cm تو دیکھیں ایسی ہوگا 310 اور 35 15 اب یہ کتنا ہو جائے گا 5 9 45 multiply by 14.1 123 cm کتنا ہو گیا cube ہو گیا اب ان دونوں کو میں multiply کر لیتا ہوں اچھا اس میں آپ چاہیں تو پوری value بھی لکھ سکتے ہیں یہ 3 بھی تھا یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان ان دونوں کو multiply کیا ہے student میں نے تو میرے پاس آگئے 6 3 6 cm کیو ہو گیا تو اس طرح student میرے پاس اس کا volume of pyramid تھا find کرنے کا اس نے کہا تھا volume of pyramid تو وہ میں نے find کر لیا i hope کہ question سمجھ آگئے ہوگا student ہمارا question جو ہے وہ ہو گیا complete i hope کہ question سمجھ آیا ہوگا اس میں کہیں بھی کسی 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 کنفیرین ہے تو نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب نہیں کے چینل سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ میتھیں نئے لیکچر کے ساتھ تب اللہ خیال لکھئے اللہ حافظ